موسیقی شلپا مہموی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے لیکن آپ سے باتچیت کا یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس باتچیت میں مکھ مدے اور سوال کیا کیا ہے موسیقی یہ پہلی بار ہوا ہے جب بیہار کی مٹھی کی ایک بٹھی شلپا سنگھ میس انڈیا یونیورس چنی گئی اور دنیا کی ٹاپ پندرہ سندریوں میں ان کا نام شمار ہوا مہموی میں اب تک کی سب سے ینگ فیس وہی ہیں سمستی پورزلے کے بشنپور ڈیہا گاؤں کی شلپا کے لیے امریکہ کے لاس بیگاس کا سفر اتنا آسان نہیں تھا لیکن حوصلے اگر بلند ہو پرتبہ اگر پراکرمی ہو تو بادھاؤں کی کیا بھی ساتھ کچھ اشور کی کرپا بھی رہی پہلے میس انڈیا یونیورس چنی گئی اور وشی روتیلا عمر ویواد کی وجہ سے باہر ہو گئی اور رنر اپ رہی شلپا کو چانس مل گیا پھر سوشمیتہ سے ان کی ٹریننگ کا بھی کمال رہا کہ دوہزار ساتھ کے بعد پہلی بار میس انڈیا یونیورس پرتیوگیتہ میں بھارت کی کوئی لڑکی ٹاپ ٹھپ ٹیم میں جگہ بنا پائی شلپا کمپیوٹر سائنس میں بیٹک ہیں اور ان کی زیادہ تر پڑھائی لکھائی مزفرپور، رانچی، جمشیدپور اور ممبئی سے ہوئی ہے عام طور پر بھارت کی بیوٹی کوینز کا پہلا ڈسٹینیشن بولی ووڈ ہوتا ہے تو کیا شلپا بھی فلموں میں کریئر بنانا چاہتی ہیں بیہار کی بیٹی ہیں کیا بے شرم بولی ووڈ میں انگ پردرشن کر پائیں گی کیا فلموں میں محلاؤں کو غلط طریقے سے پروسہ جا رہا ہے کیا محلاؤں کے کپڑے بھی ان پر ہونے والے گناہوں کے لیے ذمہ دار ہیں دیش اور راجی کے انہیں بڑے سوال بھی ہیں کچھ سیاست اور کچھ بھرست آچار سے جڑے آخر نئی ویڑھی کی لڑکیاں کس طرح سوچتی ہیں کیا صورت کی شہزادیاں صیرت کے معاملے میں کچھ کچھی ہوتی ہیں کیا ہندوستان کی گلیمر گرلز کارپوریٹ انٹریسٹ میں سروکاروں کی بنابتی باتیں کرنے کی عادی ہو گئی ہیں یا کچھ سچائی ان میں بھی ہوتی ہے کچھ پرسنل سے سوال بھی ہوں گے ویسے 23 سال کی شلپا اتنی ماسوم اور سرل دکھائی دیتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے ان کا بچپن ابھی بیتا نہیں ہے سامنے کھلا آسمان ہے سپنوں کی اڑان ہے اور زندگی کا امتحان ہے بیہار جھارکھن کی بیچی ہے اس لیے بڑھاوا دینا ہم سب کا فرض ہے شلپا آپ سمستیپور کے وشنپور ڈیہا گاؤں سے آتی ہیں آپ اپنے ڈیہ سے اپنی مٹی سے اپنے گاؤں سے کتنا جوڑی ہوئی ہیں ابھی بھی یا بستھاپیت ہو چکی ہیں دیکھیں گاؤں سے تو بہت خاص یادیں جوڑی ہیں بچپن کی بچپن میں جب ہم چھوڑے بچے تھے سب کزنز جاتے تھے کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا گھر پہ تو ہم لوگ گاؤں جاتے تھے سلیبریٹ کرنے کے لیے کھیتوں میں گھونکتے تھے بگیچوں میں آم توڑتے تھے اور وہ ابھی بچپن میں کیا ابھی بھی ہم لوگ جاتے ہیں پتھر مار کے آم توڑتی تھیں پتھر مار کے آم توڑتے تھے اور کسی کے بھی گھر گھز جاتے تھے کی آم کا اچار آم کے اچار کے لیے کسی کے بھی گھر پہ گھز جاتے تھے کیوں آپ پہ اتنا اپنا پن ہے وہاں پہ تو کبھی آم بغیرہ امرود بغیرہ کسی کے باغ سے بگیچے سے چُرائیا بھی ہاں ہاں بہت بہت چُرائیا تو ابھی کیا ہے وہاں پر وشنوپور ڈیہا میں کیا ہے آپ کا پریوار ابھی بھی وہاں پر رہتا ہے کھیت پتھار وہاں پر ابھی بھی ہیں یا کھیت ہے میرے بابا ہے میرے دادی ابھی بھی وہی پہ رہتی ہے ہمارے گھر پہ اور بابا جب میں گاؤں گئی تھی تو بابا نے ہمیں خود سب کھیت دکھائے بگیچے دکھائے جو ہمارے اس بار ہاں اس بار ابھی بابا جو ہے ابھی آپ کے جیویت ہیں یہ جان کر بڑا اچھا لگ رہا ہے کیا کرتے ہیں آپ کے بابا میرے بابا جو میرے خود کے بابا ہے وہ تو اب جیویت نہیں رہے بٹ میرے بابا ہوئے میرے بابا کے جو چاچا ہے وہ وہیں پر ہے اور انہوں نے اپنی زمین بھی سرکار کو دی ہے سکول بنانے کے لئے اور وہاں پہ ایک خیتی باری کا کام دیے ہوئے ہیں وہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پریوار جو ہے کیا میں یہ امپریشن نکال سکتا ہوں کہ زمینداروں کا پریوار ہے کافی زمین ہے آپ لوگوں کے پاس زمین ہے پر بابا میرے جو بابا تھے انہوں نے بہت پڑھائی لکھائی پر بہت زور ڈالا اور میرے چاچا جی ہیں اور میرے پاپائے وہ سب انجنیئر بنے اور سب شہر میں سٹل ہوئے اس کے بعد عام توڑنے کی یادیں ہیں دوسروں کے گھروں میں گھش جانے کی یادیں ہیں لیکن آپ نے اپنے گاؤں کے سکول سے کبھی کوئی کلاس میں پڑھائی کی گاؤں کے سکول سے تو نہیں کی بہت بیہار کے مزفرپور میں میں اپنا پرائیمری سکولنگ اپنا وہی سے شروع کیا اس کے بعد پھر جمشیت پور پھر رانچی اور پھر باقی کے ایجوکیشن میری باومے میں کمٹیٹ ہوئی تو آپ نے اپنے گاؤں کا سکول دیکھا ہے ہاں ان فاکٹ اس بار جب میں گاؤں گئی تھی تو بچوں نے خاص کاریکرم وہاں رکھا تھا میرے سواغت کے لیے سب نے ڈانس کیا سب نے گانا بھی گائے کون سا گانا گایا آپ اس کو یاد کر سکتی ہیں یہاں پر ایک میتھلی میں گانا گایا تھا ایک سواغت کا اور ایک کبیتہ تھی جو خاص طور میں میرے لئے لکھی تھی بابا نے شلپا دیدی آئی ہیں دو سب ہی نے بہت بہت روشنی لائی اس طرح کی کوئی کبیتہ ہوگی بہت 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 مزا آیا بہت مزا آیا آپ کے گاؤں کا سکول کیسا ہے اس کی بیلڈنگ بغیرہ کیسی لگی آپ کو کیا وہاں پر اچھے انتظام ہے یا سب بیہار جیسا ہے گاؤں میں میرے گاؤں میں فلال دو سکول ہیں ابھی ایک تو پبلک سکول ہے اور ایک پرائیوٹ سکول ہے پرائیوٹ سکول ایک سکول تک ہی ہے اور جو گاؤنمنٹ سکول ہے اس میں آگے کی پڑھائی ہے آگے کی پڑھائی ہے ہاں پھر بھی جو سکول میں جو میں سنتی آ رہی ہوں میں بومے میں رہتی ہوں بہت سنتے آ رہے ہیں کہ بیہار میں بہت ترقی ہو رہی ہے بہت نیتیش کمار جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہی جب میں گاؤں پٹنا دیکھ کر کے پٹنا تو پورا بدل چکا ہے پر یہ جو بدلاو ہے گاؤں میں مجھے اتنا بدلاو نہیں لگا سرسو کے پھول ہے وہ دیکھے خوش ہو رہی تھی اور بگل میں جو سڑک کی بہت بری حالت ہے وہ دیکھے افسوس بھی ہو رہا تھا ساتھی آپ مدے میلز یوجنا جو سرکار نے شروع کی تھی یہاں پر تو ادھر بھی بچے بچے خود آ کے مجھے بول رہے تھے وہاں پر کہ کھانے کا quality اچھا نہیں ہے وہاں کا کھانا نہیں کھاتے ہیں خود سے کھانا لے کے جاتے ہیں آئی ریچن کے بچے آتے سے وہ کھاتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں تو ادھر سکشہ ویوہستہ میں صدھار لائے جا سکتا ہے لائے جا سکتا ہے آپ نے بڑی بات چھیڑ دی میں تو سوچ رہا تھا شلپا کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا لیکن آپ نے خود ہی ان سوالوں کو چھیڑ دیا ابھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ان سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچے آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ سال کے بچے پوشاک کے پیسوں کے لیے سائیکل کے پیسوں کے لیے بیہار کی سڑکوں پر اتھرے پتھراؤں کیا ہنگامہ کیا جی میں سنی تھی اس بارے میں جب نیتیش کمارٹری کی سرکار آئی تھی تب انہوں نے سائیکلز کا انتظام کیا تھا سب کے لیے تب ہی یہ مدی میلز بھی شروع ہوئے تھے یہ سب سن کے باہر بہت اچھا لگتا تھا کہ اگر یہ سب شروع ہوگا تو سکشا پر بہت اچھا اثر پڑے گا بہت یوجنا بن چکی ہے پر امپلیمنٹیشن میں گڑھ بڑ ہو رہی ہے جو مجھے نہیں پتا بیچ کے لوگ کیا کر رہے ہیں کرپشن ہے کیا ہے بہت اس سے نقصان بچوں کا ہو رہا ہے اور ایڈوکیشن جو سب سے جو بیسک فاؤنڈیشن مناتا ہے اس میں ہی گڑھ بڑ ہے تو پھر آگے انتی کا بہت بلکل 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 شلپہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہار کی شکشہ بیوستہ سے آپ خوش نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے گاؤں کا سکول بھی لگتا ہے کہ وہاں کافی کچھ کیا جانے کی ضرورت ہے آپ کے گاؤں کی سڑک بھی اچھی نہیں بجلی بھی نہیں بجلی نہیں ہے میرے گاؤں میں آپ کے گاؤں میں کتنے گھنٹے بجلی رہتی ہے میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہے نہیں ہے بجلی کا مجھے ایک پول دکھا تھا پر مجھے لگتا ہے وہ الیکشن کے سامنے لگایا ہوگا اور اس کے ساتھ جام نہیں کیا ہوگا مطلب میں آپ مجھے یہاں بلائے ہیں اور میرا صحبہ ہے کہ آپ میری باتیں سن رہے ہیں پر میں بول وہی رہی ہوں جو باقی گاؤں والے بول رہے ہیں وہاں پر سڑکوں کا کانٹریکٹ ملتا ہے لوگ کو سڑکے بنتی ہیں دو دن میں ٹوٹ جاتی ہیں تو ایسی سڑکوں کا کیا فائدہ ایسی سڑکوں کا کیا فائدہ شلپا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا سوال چھیر دیا ایسا سوال چھیر دیا جو بڑے بڑے راجنیتک نہیں چھیر پاتے ہیں اور پوری امانداری سے آپ بات کو رکھ رہی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بیہار کی سب سے پانچ بڑی سمجھ سے آئے کیا ہے اس وقت میں نے پڑھا تھا گاندھی جی بولتے تھے کہ اصلی بھارت گاؤں میں بستا ہے اور ابھی گاؤں کی ویبستہ ایسی ہے کہ بجلی بہت سارے گاؤں میں بجلی ہے ہی نہیں صدیوں سے بجلی آئی ہی نہیں جنریٹر میں چل رہا ہے تو چل رہا ہے پر جو فورٹ نہیں کر پاتے ہیں بجلی ہے ہی نہیں ان کے پاس پھر سڑکوں کا بہت برا حالت ہے سکشہ سکشہ بہت اہم چیز ہو گئی پھر مجھے سواست کا بھی جنسی کیس ہوا تو رستے میں ہی ایک تو سڑکیں ایسی ہے کہ پہنچتے پہنچتے کچھ ٹائملی ہیلتھ کیر نہیں ملتا ہے اور پانچوا یہ بھی ہوگا کی ہائیجین گاؤں میں بولتے ہیں سوچھ پانی ہونا چاہیے یہی تو گاؤں میں جاتے ہی لوگ اس لیے کہ ریفریش ہو جائے کہ ساف پانی ہو پر ابھی دیکھا تو بہت گندگی ہے بہت گندگی ہے تو اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے میں آریان چیوی کے درشکوں سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے شلپا کے گاؤں کے لوگوں نے ابھی تک بجلی کا موہ نہیں دیکھا ہے بجلی کا یہ کبھی چناؤ کے وقت میں لگا تھا اور اس میں بجلی کا کبھی پرسار نہیں ہوا تو یہ شلپا کے گاؤں کی سچائی ہے اور آریان چیوی جب ان سچائیوں کی بات کرتا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ بیہار کی سرکار کس طرح سے لیتی ہے لیکن شلپا باہر رہتی ہیں اور باہر رہتے ہوئے اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو فیڈویک ان کو ملا ہے اور جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہیں یہاں بھی بیہار کی ایک سچائی ہے اس بات کو دھیان میں رکھیے گا ٹھیک ہے شلپا میں اب آپ سے کچھ اور باتیں کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے گاؤں میں سہیلیاں بغیرہ ہوں گی آپ کے دوست تیار ہوں گے کوئی ابھی بھی آپ کو یاد آتا ہے کسی کے ابھی بھی آپ اتنے قریب ہیں ہاں سب میں چچا کی بیٹی ہم سب جاتے تھے سب کزن ساتھ میں جیسا میں نے کہا بگیچے جاتے تھے سب ساتھ میں اور گاؤں میں جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں وہ سب ہمیں لے کے جاتی تھی چلیے دیدی اور ہم آئے لئے بیڑ توڑ کے لاتی تھی تو املی کی ٹوفیاں ہوتی ہیں وہ سب لے کر آتی ہیں ابھی بھی انفاقٹ آس پر اس کی جو لڑکیاں ہیں ابھی میں جب گئی تھی تو سب نے آکے تصویریں لی سب آکے بات کر رہی تھی گاؤں ویف گاؤں کے بارے میں بتا رہی تھی شلپا مجھے آپ میں ایک اچھی چیز ابھی یہ دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کا بچپن ابھی بیتا نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں بلکل ایک بچوں والی چمک ہے آپ کے چہرے پر بلکل بچوں جیسا اتصا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بائٹ جو میرے خیال سے آپ کے گاؤں کی لڑکی اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو پریتی کی بائٹ ہے اور اس نے یہ کہا تھا کہ کس طرح سے آپ بچپن میں گوئی تھا جس کو کی اپلا کہتے ہیں وہ بھی پاتنے میں پرہیز نہیں کرتی تھی تین سال پہلے تو دیکھے تھے گاؤں آئی تھی اس کے بعد سب کام کرتے اس کو یہ نہیں لگتا تھا جو مطلب نہیں یہ کام کرنا چاہیے جھارو بھی لگاتی تھی اس کے بعد گوبر کوئی ٹھوکتی تھی تو وہ بھی ٹھوکنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی تھی لیکن ہم لوگ بولتے تھے نہیں ٹھوکنے کے لیے تب بھی وہ ٹھوکنے کے لیے تیار ہوتی تھی اس کے بعد سارا کام کرتی تھی یہ نے اس کو لگتا تھا جو یہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے تو شلپا یہ کیا تھا آپ ایک جگیاسہ میں کاؤتو ہل میں یا ایک ایڈوینچر میں آپ یہ سب کام کر لیتی تھی یا آپ کو لگتا ہے کہ سچ مچ کوئی کام چھوٹا نہیں ہو یہ تو میرا مانا ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور جہاں تک گویٹھا ڈوکنے کی بات ہے کہ جب گاؤں میں لائف بہت الگ ہے ایکسپلور کرنے کا من کرتا ہے جسے آپ نے وہ لجگیاسہ ہوتی ہے تو جب لڑکیاں کرتی تھی تو انتھوزیازم ہوتا تھا کہ کیا کر رہی ہیں تو ایک بھی ٹرائی کرتی تھی سمستیپور سے آپ چلیں لاس بیگاس کے لیے بیچ میں بہت سارے شہر آئے بیچ میں بہت سارے پڑاؤ آئے ان پڑاؤں پر کہیں کچھ روشنی آپ ڈال فائیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایک چھوڑا سا سپنا تھا جو میں نے کہیں دبا کے رکھا تھا کیونکہ پڑھائی کرنی تھی نوکری کرنی تھی لیکن مائسور میں ایسے ہی شوق کی طور پر میں نے اپلائی کر دیا اور پھر اوڈیشنز کا کال آیا تو وہاں پر دیکھ کر پہلے تو بہت ڈر لگا کیونکہ میں نے جیسے بہت نیا تھا میرے لئے جیسے کہ یہاں کی لڑکیوں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا فیشن میں دلچسپی مجھے نہیں تھی اور وہاں پہ سب لڑکیاں کو دیکھا سب بہرے بڑے شہروں سے میک اپ کر رہی ہیں ڈریسرز ایسے پہنے ہیں تو مجھے بہت انٹیمنیٹنگ لگا بٹ اوڈیشنز کے سامنے جب اوڈیشنز کلیر ہوا جیسے جیسے آگے بڑھتی گئے ویسے ویسے آتما وشواس بھی بڑھتا رہا اور میرے فیاملی کا بہت سپورٹ رہا ہے تو آگے سشمیتہ سین نے آڈیشنز لیے تھے پھر انٹیویو قیشنز ہوئے پھر ٹاپ ٹوینٹی میں سیلیکشن ہوا ہیدر آباد میں بارہ دن کا پورا کامپٹیشن تھا جس میں ہمیں کھانے کے لیے پہننے کے لیے ڈائیٹیشن فیزیشن سب سے ٹریننگ ملی اس کے بعد میں وینر چنی گئی اس کے بعد پھر شروع ہوئی تیاری مس یونیورس کی اور جو مجھے ایک مہینہ ملا تھا اس میں بہت بہت مہنت کری ہے سو بجھے پچھوٹ کے جم جانا کھانے پہ بہت سٹرک کنٹرول رکھنا مجھے کھانے پینے کا بہت شوق ہے تو ایک سال سے لگ بگ لیکن آپ دیکھنے سے تو پیٹو لگتی نہیں ہے آپ دوبھلی پتلی بالکل زیرو فگر نہیں کیونکہ میں مس یونیورس کی وجہ سے جسٹرک ڈائیٹ مینٹین کرنا پڑا تھا اس کے کاران ویٹ لوس کرنا پڑا اور کاری ٹریننگ جم میں ٹریننگ وغیرہ ہوئی اس کے بعد جا کے ویٹ لوس کیا انپارک مس یونیورس سے آنے کے بعد میں نے سفہ اجنڈا بنا کر رکھا تھا کہ یہاں پہ آکے اسپیشلی بیہار آکے جو میرے خواہش دبا کر رکھی ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع سے کچھ اس طرح کرنا چاہتی تھی یا پھر یہ اچانک ایک سنجو کی طرح آپ کی لائف میں آگیا دیکھیں بچپن میں تھی تو پھر یہ فیمی نام مس انڈیا دیکھتی تھی تو ہاری کلڑکی کو تاج پہنے ہوئے تو وہ ایسے اچھا لگتا ہے دیکھ کر لگتا ہے کی پڑھائی کروں تو پڑھائی پہ دھیان لگا پر پھر پاپا اور ممی میں آپ کی ممی جیت گئی ممی نہیں ممی جیتی نہیں پاپا میں نے انجینیرنگ کر لی پاپا کی خواہش پوری کی میں نے میرے پیرنس انفر بہت ممی پاپا دونوں مجھے کسی چیز کی روک ٹوک نہیں بممی بچپن سے بہت انکاریج کیا ہے پڑھائی میں بھی اور ساتھ ساتھ all round ڈیولپن پہ بہت سٹریس دیا گیا میرے گھر پہ میرے دونوں بھائی بھی ہے سپورٹس میں میوزک میں ڈانس میں سب میں بہت بڑھا دیا تھا انفرکت میں جب چھوٹی تھی تو مجھے ڈانس کرنا پسند جو آپ کو معلوم ہے جانتی ہے بچپن میں میں نے کتھک کی ٹریننگ گی اور پھر ویسٹرن میں جیز بومے میں جیز بیالے سب کی ٹرینی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈانس کرنے کے چکر میں آپ پڑھائی لکھائی بھول جاتی تھی نہیں اس کا خاص میرے پاپا اس کا دھیان رکھتے تھے پڑھائی ہر شام کو آپ آفیس سے آکر کے اب ڈیٹ لے کہ کتنا پڑھائی کیا گیا 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 تب تین بھائی بہنو گا اب لڑتے ہیں فرسے انہی باتوں پر سوشمیتا سین نے آپ کو ٹرین کیا تو سوشمیتا سین کی ٹریننگ سے آپ نے کیا سیکھا کیسا لگا انہوں نے مجھے مجھے بہت ٹائم دیا مجھے اپنا ایکسپیرینس جو 1994 Miss Universe انہوں کا ایکسپیرینس تھا وہ میری ساتھ شیئر کیا اور ساتھی ساتھ کیونکہ میں کبھی کبھی ڈر جاتی تھی Miss Universe کے پتیوگیتا ہے اور میرے لئے سب کچھ نیا تھا میں بہت ڈر جاتی تھی کہ نائنٹی کنٹریز کی لڑکیاں ہوں گی تو کبھی کبھی آتنا بشواس کی کمی ہوتی تھی تو آکھے مجھے بولتی تھی کہ سیلف بلیف سیلف بلیف اپنے بلکل آتنا بشواس بہت ضروری ہے اور اپنے آپ کو بولتے رہو کہ I am the most beautiful girl in the world میں سب شلپا کی پریلیمناری راؤن میں میں سونا welcome راؤن میں میں سونا کی کافی اچھا پرفورمنس آپ نے دیا بات بعد میں آپ بھی چھڑتی چلی گئی تو کہاں پرچوک ہوئی آپ سے کمی رہ دیکھیں میں پہلا بتا دیتی ہوں کہ Miss universe کی پرتیوگتہ میں راؤن کیسے راؤن اور گاؤن راؤن میں چلتی یہ جو نائن ٹی لڑکی میں والا راؤن ہے اس کو کیا بولتے welcome راؤن بولتے شاید پریلیمناری راؤن پریلیمناری 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 اور انٹری بیسیز پہ 12 تاریخ کو یہ کامپیٹیشن 12 دیسمبر دیسمبر یہ پریلیمناری راؤن میں یہ سب ہو گیا اس کے بات اس دونوں راؤن کے بلبوتے پہ وہ ٹاپ 15 ڈیسائید کرتی ہیں اور ٹاپ 50 ہمیں بتائے نہیں جاتا ہے کی کس کا سیلیکشن ہوا ہے اور وہ سیلیکشن ہو گیا اس کے پر 16 لڑکی آتی ہے وہ پبلک ووٹن سے آتی ہے اور نائنٹینتھ کو جو فینالے ہوتا ہے ان میں ان پندرہ لڑکیوں کا نام ریویل کرتے ہیں اور میرا پریمیناری راؤن اور انٹریو کے وجہ سے میرا ٹاپ 15 میں سیلیکشن ہوا تھا اور سولری لڑکی ووٹن کے تھو آئی اس کے بعد بکینی راؤن ہوتا ہے پھر گاؤن راؤن ہوتا ہے تو چوب کی بات کر رہے تو جب پرتیو گتہ ہمیں ہسسہ لینے گئی تو مجھے پاپا نے بولا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑ نی ہے میں انت پوری کرنی ہے کمپیٹیشن کے پاس ایسا نہیں لگنا چاہیے پیچھے مرکی کاش میں ایسا کیا ہوتا اور میں نے وہی کیا آج میں پیچھے مرکی لگتی تو مجھے ایک بھی ریگریٹ نہیں ہے میں نے اپنا بیرس پرفارمنس دیا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ پیشر آپ کے اوپر ہوگا کیونکہ 2000 کے بعد مجھے یاد آرہا رہا ہے کہ Laradatta Miss Universe بنی تھی اور اس کے بعد سے کر رہے تھی تب تو سیش منشف میرا نام لکھا شلپا سنگھ لیکن جب Miss Universe میں گئی تو شلپا سنگھ تھا ہی نام اندیا لکھا اور مجھے نام سے بلا نہیں رہا تھا مجھے Miss اندیا بلا رہے تھے تو اپنے آپ اتنی بڑی رسپونس بلیٹی ہو گئی کہ پورا دیش کو میں ڈسپوائن نہیں کرنا چاہتی ہوں اور یہ بھی تھا کہ بارہ سال سے ان فاک لارس ٹاپ سیسٹین میں سیلیکشن بھی انڈیا کا نہیں ہوا تھا پچھلی لڑکی 2007 میں پوڈا گفتا ٹاپ سیلیکشن ہوئی تھی اس کے بات پانچ سال سے انڈیا کا ٹاپ پرکریہ میں کیونکہ آپ بیہار سے آتی ہیں بیہار کی سوسائیٹی آم طور پر بڑی کنجرویٹی سوسائیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی ممی اس طرح سے چاہتی تھی لیکن بیہار کا سماج آم طور پر اپنی لڑکیوں کو بیوٹی کانٹیسٹ میں فلموں میں اس طرح کی مجھے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ یہاں پہ جو پیرنس اپنی لڑکیوں کو جس کو انٹریسٹ ہے انہیں روک رہے ہیں یہ میں اسے سہمت نہیں کیونکہ یہ اتنا بڑا پلاتفارم ہے یہ ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملتا ہے آپ کی بچی کو تو انہیں آگے بڑھاوہ دینا چاہیے اور میرے پیرنس نے سب کی ایسا نہیں کہ میں نے پڑھائی نہیں کی میں نے پڑھائی پوری کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا ہے تو اور کلچر کا میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں چھٹ پوجہ ہمارے اچھل کلچر وہ میں اس پر مانتی ہوں چھٹ پوجہ میں آپ شامل ہوتی رہی ہاں میری موسی کرتی ہے میری بڑی ممی بھی کرتی ہے چھٹ پوجہ تو ہم لوگ گھاٹ پہ جاتے ہیں پچھلی دفعہ آپ گئی تھی گھاٹ پہ گھاٹ پہ بیچ پہ ہزاروں لوگ راز تھاکرے کے روکنے کے باوجود سب جاتے ہیں اور چھٹ پوجہ اور پرسات ضرور لیتے ہیں چھٹ پوجہ تو اس دفعہ بھی آپ گئی ہوگی ہاں اس دفعہ اب ہی گئے تھے میں نے یہ سوال آپ سے شلپہ اس لئے پوچھا تھا کیونکہ آپ کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے آپ کے گاؤں میں ایک اچھی سڑک نہیں ہے آپ کے گاؤں دور میں کیا کھا کیا لوگوں نے کرتیسائز گیا کہ دیکھو ان کے پریبار کی لڑکی پتا نہیں کیا کیا اس طرح کی چیز ہوئی آپ کے گاؤں میں کوئی پرتکریہ نہیں نہیں مجھے اگر ہوئی ہوگی تو مجھے نہیں پتا مجھے جب گاؤں گئی تو ایسا لگا نہیں کہ اس اپتی ہوگی کیونکہ جب نائنٹین کو جب finale ہو رہا تھا live ہو رہا تھا مجھے مکھیا جی نے پروڈیکٹر پر لائیو انتظام کیا تھا سب گاؤں والے آئے مکھیا جی کہ پروڈیکٹر سب نے دیکھا اور جب میں گئی تھی تو سب آکے تصویر کھچوا رہے تھے مجھے گھر پہ انوائٹ کیا سب نے تو جیسا میرا جتنا warm welcome ملائے مجھے لگا نہیں کہ انہیں آپتی تھی شلپا ٹھیک ہے کہ آپ Miss universe نہیں بن پائی top 16 میں رہ گئی لیکن اب یہاں سے آگے کیا میرا Miss universe plan میں تو تھانے میرے plan کے ساب سے مجھے MBA جیسا آرہا ہے جیسا دل چاہتا ہے ویسا steps لوں گی ابھی پلہال تو ایک سال کا کانٹریکٹ ہے I am she Miss universe کے ساتھ اور ان کے ساتھ کام کرنا ہے سپٹیمبر تک اور ساتھ ہی ساتھ کچھ فرمز کے آفر رہے ہیں اگر اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا تو اب آئے ہیں سوچوں گی اس بارے میں سپٹیمبر تک آپ نے بتایا کہ کانٹریکٹ ہے تو لوگوں کو آپ بتائیں گی کس کانٹریکٹ میں کیا کیا ہوتا ہے ایک سال تک کیا کیا کرنا پڑتا ہے آئیام شی سے آئیام شی اورگنیزیشن سے جڑی ہوں میں تو ان کے جو انجیوز ہوں گے جو نون پروفٹیبل اورگنیزیشن ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگا پھر برانڈ پرموشن ہوتے ہیں ان کے سپانسرز ہوتے ہیں انہیں پرموٹ کرنا ہوتا ہے پھر فیشن شوز ہوتے ہیں یہ سارے جو کارے ہوتے ہیں ان پر دیا تو آپ ان دنوں برانڈ پرموشن اور فیشن شوز میں زیادہ بیجی رہتی بیچوں کے لئے کام کرنا ہے گریبوں کے لئے کام کرنا ہے گاؤں میں جا کر کام کرنا ہے جھگی جو پڑیوں میں جا کر کام کرنا ہے آپ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہی ہیں میں نے پہنے پرتیوگیتا میں حصہ لیا ہے اب اس سے میں بس ایک سمپل سی انسان ہوں میں میں وہی بولوں گی جو میں اچھا کر سکتی ہوں کہ میں جب گاؤں گئی تو لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ کو موقع ملے تو آپ یہ بات آگے بڑھائیے مجھے ابھی موقع ملا ہے تو میں آپ کے دوارا یہ بات کو بتا رہی ہوں کہ بجلی نہیں ہے سڑک نہیں ہے اگر آگے مجھے ایسا موقع ملے کہ میں کسی بھی ایسے 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 کا حصہ بنوں اور ہیلپ کر سکوں سوسائیٹی کو تو مجھے بہت اچھا لگے گا بچوں کو پڑھانا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایسا اپرچنیٹی ملے گا پر ملے گا تو ضرور کرنا چاہوں گی تو بچوں کو پڑھانے بغیرہ میں آپ کی دلچسپی ہے آپ اچھی ٹیچر ہیں میں اپنے چھوٹے بھائی کو تو پڑھاتی ہوں اس کو ٹویل سٹانڈر تک پڑھایا ہے میں نے اور ٹیچ انڈیا ٹیچ انڈیا ارگنیزیشن ہے اس پر میں میں نے اپلائی کیا ہوا ہے بومبے میں تو مجھے لگتا ہے میں زیادہ اچھی دیدی ہوں کیونکہ اس میں دونوں کور ہو جاتے ہیں بلکل بلکل اور دیکھئے آپ یہاں سے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن جیسا کی ہوتا ہے اور آپ نے بھی کچھ انڈیکیشن تو آپ نے دیا ہیا ہے یہاں سے اب بولیوڈ کی طرف جانا ہے تو offers آپ کو آ رہے ہیں offers آئیں گے تو آپ بچار بھی کریں گے آپ نے ایسا کہا کس طرح کے کس طرح کے offers آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ کو ایکٹریس بننے کا موقع ملا تو کس طرح کے رول آپ کرنا چاہیں گے سج بات بتاؤ تو ایکٹنگ کے بارے میں میں نے وہ میرا کریئر پاتھ میں تھا ہی نہیں انٹریسٹ بھی مجھے کچھ خاص روچی نہیں تھی ابھی ایسا موقع ملا ہے تو میں اس بار میں سوچ رہی ہوں اور یہ سوچنا ہوتے ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت زیادہ چوائس نہیں ہوتی ہے ان کے سامنے جو ہوتا ہے اگر ان کو کریئر بنانا ہے تو اس میں چلے جانا پڑتا ہے کئی طرح کے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں تو کیا اس طرح کے کمپرومائز کے لیے آپ تیار ہیں دیکھئے ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے میں جوب کری رہی تھی میں ایک انجنیر ہوں اور آگے جا کے ایم بی اے کرنا چاہوں گی تو میرے ساتھ ایسا کیس تو ہے نہیں کہ بس آکٹنگ کرنا آکٹنگ کے لابا کچھ کرنا ہی نہیں ہے ایک ہوبی ہے بس ایسا ہی روچی ہے میری تو کرنا چاہوں گی اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے میں اپنا لائیبلیوڈ تو بنا ہی لوں گی کیونکہ بولیوڈ کی دیکھیں اپنی ڈیمانڈس بغیرہ ہوتی ہیں چھوٹے سے لے کر بڑی سے بڑی ہیروینے اور ہیرو بھی ہیں جو کھل کر انگ پردرشن کرتے ہیں اور کپڑے لگتوں کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں میں جب آپ ادھر جائیں گی تو آپ اپنے آپ کو سہج پائیں گی بلکل ابھی تک سہج ہے ابھی تک بھی آگے بھی مینج کر لوں گی مینج کر لیں گی تو فلموں میں انگ پردرشن بغیرہ سے آپ کو کوئی اتراج نہیں ہوگا یا اس کو آپ یہ کب نیچرل چیز مانتی ہیں ایک نیچرل ڈیمانڈ مانتی ہیں دیکھیں فلموں میں دکھائے جا رہا ہے اگر سٹرپ کی ڈیمانڈ ہے تو پھر وہ دکھائیں لیکن میں آپ کو ایک اور بار بتاؤں گی کی فلموں میں تو وہی دکھائیں گے جو بکے گا اور بکتا تو وہی ہے جو پبلک خریدے گی آپ پبلک اسی چیز کو پسند کر رہی ہے تو وہی دکھائے جائے رہا نا تو آپ فلموں کو فلم والوں کو کیسے دوش دے سکتے پبلک ہی وہ سب پسند کر رہی ہے وہ اس کے لئے ٹکٹ خرید رہی ہے تو اس ماملے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ پریکٹیکل ہیں میں بہت پریکٹیکل ہوں انفاق میں بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گی میں بہت پریکٹیکل ہوں کہ آج کل جو ایسا ہو رہا ہے سہج ہو کر امانداری سے دے رہی ہیں دنیا بے شک آپ کے روپ کی دیوانی ہوگی لیکن میں آپ کے انٹیلیکٹ کا اس وقت فین ہو گیا ہوں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ پورے بیہار کو اچھا لگ رہا ہوگا آپ سے بہت ساری باتیں ابھی کرنی ہیں لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد لوٹیں گے تو شلپا سے پوچھیں گے کچھ اور دلچسپ سوال لوچک سوال ایسے سوال جو نشتیت روپ سے آپ بھی شلپا سے جاننا چاہتے ہوں گے اور وہ چند سوال بھی نشتیت روپ سے ہوں گے جن کے جواب آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہاں یا نہیں ملیا کرتے ہیں کس طرح کا لڑکا کس طرح کا لڑکا آپ کو پسند ہے یہ ساتھ نہیں ساتھا یہ چرچہ تو بچپن سے شلو ہو جاتی ہے مجھ سے تو لنبا ہونے چاہیے آپ سے لنبا ہونے چاہیے میرے گھر میں سب بہت لنبے ہیں میرا بھائی سکس پور ہے آپ ابھی سکس بیٹھے ہیں تو لنبا ہونے چاہیے ایک بجلی کا خمبہ تو آپ کے گاہوں میں ایسے ہی آ جائے گا اگر بہت لنبا ہوا تو ہاں اور پہ اور شلپا مجھے یہ جانکاری ملی ہے کہ آپ بہت اچھا گاتی بھی ہیں ڈانس تو آپ اچھا کرتی ہیں یہ گاتی بھی آپ اچھا ہے ہے میرے بطن کے لئے زرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی زرا یاد کرو قربانی اس طرح کی ڈیمانڈ پر دیشبھتی گیتیا بھجن نہیں گاہ جاتے شکبہ جی لونکہ جو آپ کے بیوئر سے وہ آپ سے کچھ اور سننا چاہتے آپ مجھے کوئی گانا بھولیے میں گاہ دوں گی نہیں کوئی بھی گانا جیسے آپ نے ابھی فہیوکول کا ذکت کیا تھا تو فہیوکول کی ہی ندی بہا دیجے زرا ایک بار انگرائیاں لیتی ہوں میں جب زور زور سے ہوں آہ کی آواز ہے آتی ہرور سے میں تو چلوں اس کدر کے مچ جائے ہی کدر خوش والوں کے سمتنگ آئی ایڈالو میں Career کروی 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 کرو شکる موسیقی